نمسکار آپ سبھی ساتھیوں کا فر سے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل بیپی ایسی جی ایس سنٹر میں میں امڈی بناب آج ہم لوگ بیہار کے پراشی نتیہاس کے بارے میں مہتپون جنکاری لیں گے اور موسٹ ایمپورٹین کوشن کو دیکھیں گے جو آپ کے اگزام کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے اگزام کے ریلیونٹ ایک کوشن کافی اپیوگی ہے پہلا کوشن ہے نملکیت میں سے کس گرنٹ میں مغد چھتر میں رہنے والے لوگوں کے لیے براتے شبد کا پریوک کیا گیا ہے اس کا سٹیک آنسر ہو جائے گا ریگوید ریگوید میں مغد چھتر میں رہنے والے لوگوں کے لیے براتے شبد کا پریوک کیا گیا ہے دوسرا کوشن بیہار چھتر کی چرچہ سب سے پہلے کس شاہیتک رشنہ میں ملتی ہے بیہار چھتر کی چرچہ سب سے پہلے شتپت مرامن میں ملتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے بیہار میں نو پسان کالین سنسکریتی کے مہت پن استل نملکیت میں سے کون سے ہیں چراند یعنی سارن ہو جائے گا یہاں سے ہوسیلز ملے ہیں اگلا پرشن ہے کاربن ڈیٹنگ بیدھی سے چراند سنسکریتی کو مہاپا جاتا ہے اٹھارہ سو سے لے کر کے بارہ سو اس بھی پروت تک کے بیچ کوشن نمبر فیف دیکھیں گے نملکیت میں سے کون مہا جنپد بیہار میں نہیں ہے نملکیت میں سے کون مہا جنپد بیہار میں نہیں ہے تو بیہار میں تین پرمک مہا جنپد تھے مغد انگ وزی تو اس کا انسر ہو جائے گا اے وز کوشن نمبر شکس بیدہ راج کا اولیک سب سے پہلے کس گرانت میں ملتا ہے یزور بید میں بیدہ راج کی جو چرچہ ہے سب سے پہلے یزور بید میں ملتی ہے کوشن نمبر شیون دیکھیں گے بدھ کے جنو سے پرب چھٹی ستابدیس ہے پرب میں بھارت میں سولہ مہا جت پڑھا ہوا تھا اس کا جو اولیک ہے انگو تر نکائے بہت گرانت انگو تر نکائے میں سولہ مہا جنپدوں کی چرچہ ہے اگلا پرسنے دیکھتے ہیں بہت ساہت میں کس نگر کا اولیک نہیں ملتا ہے بہت ساہت میں کس نگر کا اولیک نہیں ملتا ہے تو اس میں لکھناؤ ہو جائے گا لکھناؤ کی چرچہ بہت گرانٹ میں نہیں ہے بلکہ ورانشی تکسیلہ مترک ہے بمبی سار اجاز سترو ادائین رجاؤں کا شمند کس ونس سے ہے ہریانک ونس ہو جائے گا ہریانک ونس کے سنسطح پر بمبی سار تھا بمبی سار اجاز سترو ادائین کی جو سمند ہے وہ ہریانک ونس مگت کا پہلا ہریانک ونس کوششن نمبر ٹین پرشید چکسک چرک کس کے دروار میں یا کس کے سمکالین تھا چرک بمبی سار کی دروار میں تھا اس نے ہی بودھ کی سیوہ میں چرک کو بمبی سار نے ہی بودھ کی سیوہ میں چرک کو بیجا تھا کوششن نمبر گیا مگت سمراج کے پرارمبی کے رجدانی کہاں تھی تو راجگیر یا گری براج ہوگا اس کا انصر کوششن نمبر بارہ دیکھتے ہیں نیملکیت میں سے کس کے ساسنکال میں بھاد پر شکندر کا آکرمن ہوا تھا شکندر کے آکرمن کے سمیں بھارت پر کس کا راج جتھا گھنانند کا نند ونس کا آنتیم ساسک گیر شتریے ساسک کوششن نمبر تیرہ بشاک دت کریت مدرہ رکشش میں مورجوں کے لئے کس سبت کا پریوک کیا گیا ہے بریسل سبت یعنی بریسل کا سابدیک ارس ہوتا ہے سودریہ نیملکول کا کوششن نمبر چودہ نیملکید میں سے کس راجہ نے سرون مل گولا میں اسیت چندرگیری پہاڑی پر اپنا سریر تیاغہ تھا تو ہو جائے گا چندرگپت مورج چندرگپت مورج دکشن سمراج دکشن راج کو اپنے سمراج میں ملائے تھا مورج بنس کے سستہ پر چندرگپت مورج کو منا جاتا ہے مورج سمراج بندو سار کس سمپردائے کا انوائی تھا تو یہ ہو جائے گا عجیوک سمپردائے بہت دھرم سے ٹوٹ کر ایک نئی سکھا بنی تھی عجیوک سمپردائے کوششن نمبر سولہ مگد کے کس ساسک نے کس میر میں سری نگر کی اسٹھاپنا کی تھی تو اس کا آنسر ہو جائے گا سمراج اصوک کوششن نمبر سترہ پرچین بھارت کا بکھیات راجتہ کیا وطسکار کس کے دروار میں منتری کے پد پر تھا تو یہ ہو جائے گا آپ کو عجیوک سترہ ویسالی گندراج کو بجی سنگ کو توڑنے میں کٹنیتی کا سہارہ لیا تھا راجنیتگیہ یہی راجنیتگیہ جس کا نام ہے وطسکار کوششن نمبر اٹھارہ اٹھارہ کا سٹی کانسر ہو جائے گا تینوں یعنی چیر چول پانڈ یہ سب سمراج اصوک سمراج کے انتر سمراج میں نہیں تھا سر لنکا بھی مرچ سمراج کے دن نہیں تھا اصوک کے سمیں اصوک نے کیس بہت بکچو سے بہت دھرم سے سکشا گرہن کی تھی کوششن نمبر انیس کا سٹی کا انصر ہو جائے گا اوپ گپت مہاویر کا جنم کہاں ہوا تھا کوششن نمبر بیس کا انصر ہو جائے گا کنڈ گرام کوششن نمبر اکیس جین دھرم اور بہت دھرم میں کیا شمانتا ہے جین دھرم بہت دھرم میں جو شمانتا ہے پشو بلی کا بیرود دونوں نے کیا تردی بہت سنگیتی کا آئیوزن کس کے ساسن کال میں ہوا تھا تردی بہت سنگیتی کا آئیوزن کس کے ساسن کال میں ہوا تھا یہ ہو جائے گا سمرات اصوک کے سمیہ میں پٹلی پتر میں پردھم بہت سنگیتی کا آئیوزن آجاز ستر کے سمیہ میں راجگیر میں کوششن نمبر چوہ ویس جو بہت سنگیتی کا آئیوزن کال آسوک کے سمیہ میں کوششن نمبر پچیس مگت سمراج کے اترش اترش کا پرارام کس کے ادھین تھا بہت ہی مہت پرشن میگا آستنیز کا پٹلی پتر میں آگمن کب ہوا میگا آستنیز کا پٹلی پتر میں آگمن ہوا تھا 315 اس وی پورو میں جس نے ڈی کا نام کست کی رشن کی میگا آستنیز سیلیو کس نیگیٹر کا راجود بن چندرگپت مورج کے دربار میں آیا تھا کوشن نمبر 27 چندرگپت مورج کے دربار میں آنے والے دودھ میگا آستنیز کو کس ساسک نے بھیجا تھا سیلو کش نے سکندر کا سنا پتی اور شاہستر کا لیکھا کون ہے کورٹ لیا کوشن نمبر 29 اشوخ دوارہ اپنے پروشیوں کے ساتھ میترپور سمند سمندو کا اولیک کس اولیک میں ملتا ہے شیلالیک ترہوے شیلالیک میں کوشن نمبر 30 مورج کالین پاتلے پتر نگر پرشاسن کے سمند میں جنکاری جو ملتی ہے وہ انڈکا میں ملتی ہے کوشن نمبر 31 یعنی 31 نمبر لیکھت کو سمیلیت کرنا ہے مورج بنس کا سنست پک تو چند گفت مورج ہو جائے گا نند بنس کا سنست پک مہ پد مند ہو جائے گا نند بنس کا انتیم ساسک خانانند ہو جائے گا مورج بنس کا انتیم ساسک بریہدرت ہو جائے رہا 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 بیہار نمل خیت میں سے کس مہا پوروش کا جن مست نہیں رہا ہے تو گرو گو بین سن کا ہوگا مہا بیر سوامی آریا بھٹ گوتم بودھ کا جن ملومنی میں نپال کی ترائی میں ہوئی تھی لگے اسی لئے اس کا آنسر ہو جائے گا بی کوشن نمبر ہم چون تیس یعنی تھٹی فور کو دیکھیں گے بیہار کا نمل خیت میں سے کس سے ادرت کیا جانا مانا جاتا ہے بہت بیہار کی بہولتا کے کارن کوشن نمبر پہتیس گوطم بودھ کو کہا کونڈرین اور پانچ برہمن ملے تھے یہ بہت ہی مہت پورن پرشن ہے اس کا آنسر ہو جائے گا ارگ بیلہ میں راجگری میں آیو جت پرثم بہت سنگیتی میں کون سے کارج ہوئے تھے یا کافی مہت پورن ہے تو سب سے پہلے بودھ کی سکھاؤں کا شنکلن ست پیٹک اور بینے پیٹک میں ہوا تھا یہ ہوا اگلا پرشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر سہیں تیس سوار پرثم مغد کے کس ساسک نے راجگیر کے اترکت بیشالی کو بھی اپنی رزدھانی بنائی تھی سیسو ناغ نے سیسو ناغ بنس کے سنسط پر سیسو ناغ نے ہی ایسا کیا تھا کوشن نمبر 38 جین دھرم کے بارہ ہوئے ترثن کر بسو پوز جی جین مست لی کہاں ہے پٹنا کوشن نمبر 49 بودھ دھرم کے سنسط پک گوت م بودھ نے گریت چاہ کے اپران چور پر تھے اس کا ہو جگ بیش الی کے سمی الار کلام جہاں انہوں نے شانک درشن کی سکھ چھ لی تھی کوشن نمبر 40